جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی ختمت میں حاضر ہیں بیک اپ چینل کا لنک ڈسکیپشن میں موجود ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ ملکہ دروشری پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدینا ومولانا محمد وحلی آل سیدینا ومولانا محمد کما تحب و تربو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آج دکھانے یہ جا رہے ہیں کس طرح فارم پہ بریڈنگ پہ چڑھائی کی جاتی ہے اور جامروں کو گبن کرنے کے لیے آپ جنون کی حد تک کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا میرے کیمیرامن آگے آئیں ان جامروں کے حیوانے طرح ایک دفعہ دکھا دیں ساتھ ساتھ چلتے جائیں اور ان کے حیوانوں پہ فوکس کرتے جائیں ان کے حیوانے دیکھ کے ایک بات تو آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی کہ یہ ہمارے فارم کا ہائی یلڈنگ گروپ ہے ان کی جو پروڈکشن ایوریج ہے اس وقت ماشاءاللہ 35 لیٹر چل رہی ہے اس فارم پہ جس فارم پہ میں آج موجود ہوں اس فارم پہ الحمدللہ 8 گائیاں ایسی ہیں جو 50 لیٹر دور اس سے اوپر جا چکی ہیں الحمدللہ اور یہ جو گروپ ہے جس کو ہم پرگنٹ کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں ابھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکس کی جائے گی ساری کی ساری کس طرح کیا کریں گے کون سا ٹیکہ لگائیں گے کیسے چیک کریں گے کیا ہوگا کس طرح نہیں ہوگا کیونکہ اتنے زیادہ دور پہ جب جنور آتے ہیں تو عمومی طور پہ وہ خود سے ہیٹ سائن شو کرتے ہوئے ان کو پرابلم ہوتی ہے تو ہم نے انتظار تو کرنا نہیں ہے کہ یہ زنادہ علی بولے گی تو ہم کچھ کریں گے ہم نے ان کو خود ہیٹ میں لے گیا آنا ہے تو یہ جو گروپ آپ کے سامنے کھڑا ہے ڈاوٹس آو کے پاس پوری انفرمیشن موجود ہے ان کا دودھ کا ریکارڈ کیا ہے اور ان کو بچہ دیئے کتنے دیر ہو چکی ہے اور ہم ان کے ساتھ کیا کرنے چاہ رہے ہیں یہ سارا آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر پتا دوں اس گروپ کی جو ایوریج ہے ماشاءاللہ 35 لیٹر ہے نرسلو آپ اس طرف آجیں پرلی سائٹ پہ یہ 30 لیٹر دودھ دے رہی ہے اور یہ بتائیں کہ اس کا بچہ دیئے کتنا عرصہ ہو گیا آج اس کو دیڑ میں بچہ دیئے کو ہو گیا ہے 30 لیٹر دودھ دے رہی ہے اور میں اس کو چیک کرنے جا رہا ہوں چیک کروں گا نمبر ون کہ کیا اس کی بچے دانی جو ہے اس کا سائز اوکے ہو گیا کیا اپنے سائز میں چھوٹی ہو گئی نمبر دو کیا اس کے بچے دانی اندر ایکٹیو ہے نمبر تین کیا اس کے بچے دانی میں انفیکشن ہے نہیں ہے یہ چیزیں چیک کریں گی ایک چیز میں بتاؤں گا یہ پچھلے سوئے رائٹ ہان سے اس نے بچہ دیا ہے اور سلائٹ سی انفیکشن اس کے در موجود ہے تو بھائی اس کو میٹریک اور رکھیں گے آپ ٹھیک ہے جی میٹریک اور رکھیں گے رائٹ اوری کا سائز اس کا بلکل ٹھیک ہے اور جو اس کی لیفٹ اوری ہے وہ سواز میں سائز میں تھوڑی سی سمال ہے لیکن یہ انشاءاللہ آپ کے پروٹوکول کو رسپونڈ کرے گی ہم آپ کو پروٹوکول بھی بتائیں گے کہ ہم انشاءاللہ کون سا پروٹوکول لگانے جا رہے ہیں کیا کیا کرنے جا رہے ہیں تو صلحہ اس جامور کو کل اللہ کے حکم سے میٹریک اور رکھیں ساتھ ہی پروٹوکول میں شامل کر لیا جائے گا کیونکہ اس کے رائٹ ہان میں ہلکی سی انفیکشن جو ہے وہ مجھے فیل ہو رہی ہے لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ لے دار سال اس کو باہر نکالیں جی جی دار سال یہ گائے کونسی ہے جی دو نو دو چھے اور اس کو بچہ دیئے کنے دی رہو گئی ہے سنتالیس دن اس کو بچہ دیئے کو ہو چکے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہم اس جامور کو پروٹوکول میں ڈالنے جا رہے ہیں جس کو بچہ دیئے پینتالیس سنتالیس یا پچاس دن ہو گئے ہیں ہم اس کو پروٹوکول میں ڈالنے کے انتظار نہیں کریں گی دار سال دو کتنا ہے اس کا اس کا طرح ہیوانہ دکھائیں ماشاءاللہ اکتالی لیٹر دو جو ہے اس کا پروٹوکول کر رہی ہے پیچھے سے آگے سے ہر کیسے دکھائیں اکتالی لیٹر پروٹوکول کر رہی ہے تو مجھے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی آوریس کا سائز کیسا ہے یوٹرس اس کی سائز میں بلکل ٹھیک ہے الفیکشن اس کے اندر موجود نہیں ہے الفیکشن is okay nothing اب مجھے دیکھنا ہے اس کی آوریس اس کی رائٹ آوری سائز میں چھوٹی ہے لیکن لیفٹ آوری بہت زبردست ہے اور لیفٹ آوری پہ زبردست قسم کا فالیکل موجود ہے جو کہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر اس کو ہم پروٹوکول میں لگا دیں تو یہ بڑا زبردست قسم کا ریسپانس دینے والی ہے اور یہ قبول انشاءاللہ پروٹوکول میں آئے گی اور ضرور ہیٹ میں آجائے گی تو درستہ اس کو پروٹوکول میں ڈالیں گے آپ ٹھیک ہے فیلحال اس کو آپ نے کوئی دوائشوائی نہیں رکھنی ہے ٹھیک ہے جی لوگ اس کو نکالو اس کو بچہ دیئے کتنے دیر ہو گئی اس کو 63 دن بچہ دیئے ہو چکے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی ساری نیوٹریشن اتنا سارا خوراک اتنے سارے منرل پتہ نہیں کیا کچھ یہ کھاتی ہیں پھر بھی شہزادی نے اب تک ہیٹ نہیں دی ہمیں تو اس کا اتنا زیادہ انتظار اب نہیں کر سکتے ہیں ایک چیز اور خیار رکھیں میرے پاس لے کے آئے جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو گوبر میں دانہ مجھے آرہا ہے کتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں نیوچے بھی دکھائیں گوبر میں کتنا دانہ اس کو مزیر فائن کریں یہ گوبر جانا دانے میں آرہا ہے دانہ جا ہے گوبر میں آرہا اور کافی زیادہ تدار میں آرہا ہے ٹھیک ہے اس کو خیال کریں کتنا دودھ ہے اس کا درسا یہ بھی ایک مندود دیے دیدی ہے اس کا بھی حیوانہ دکھائیں لائے تاکہ آڈینس کو اندازہ ہو کے مندود کرنے والے گئیوں کے ہوا میں کیسے ہوتے ہیں پتہ تو لگے نا بھائی اچھا جی اس کی رائٹ آوری جو ہے سسٹ بنا رہی ہے بھائی جن رائٹ آوری سسٹ بنا رہی ہے ٹھیک ہے یاد رکھی گا جب بھی کوئی جامور سسٹ بنانے شروع کر دے یہ میرے ڈاکٹر بھائی بھی سن لے تو بھائی اس کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ احتیاط پر ایک دفعہ اس کی بچے دانی میں ضرور میڈیسن رکھ دیں میرا آپ کو مشروع ہے در صاحب اکھے میٹ رہی ہو رہی سے ٹھیک ہے جی رائٹ سائیڈ سے یہ سسٹ بنا رہی ہے لیفٹ سائیڈ اس کی اوکے ہے لیکن رائٹ سائیڈ چونکہ کم خراب کر رہی ہے آپ اس کو دوائی رکھیں دوائی رکھیں ہی ساتھ اس کو پروٹوکل میں لگا رہے ہیں اس کا سسٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے جی اگلی جی دس چیالیس ہے یہ جو اگلی گائے ہیں ہمارے پاس یہ دس چیالیس ہے اچھا دائچ سائے یہ ہمارے نا لوگوں کو بڑا مارڈ کے ساتھ کیڑا ہے ریڈ فریجن لینے کا مجھے ریڈ فریجن کوئی خاص اپیل نہیں کرتی لوگ فامو پر مہنگی سیل کرتے ہیں لیکن مجھے کو خاص پسند نہیں ہے میں بلیک ہالسچن کو زیادہ پسند کرتا ہوں دائچ سائیڈ کیا نمبر ہے دس چیالیس کتنے دن ہو گئے بچا دیئے کو دے دیکھیں گوبر میں دانا ہی دانا ہے اور دارسا کتنا دودھ دے رہی ہے چیالیس لٹر دے رہی ہے یہ درہ ہے اس کا بانہ چیک کر رہے ہیں یہ بھی ما شاہ اللہ 40 لٹر دودھ پر دوس کر رہی ہے اور اس کو ستر دن ہو گئے بہتر دن ہو گئے بچا دیئے کو اور یہ کہتی ہے میں نے ہیٹ میں کوئی نہیں آنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی اس کو لے آتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر یہ خود سے ہیٹ میں آنے میں اس کو کوئی طرح ہے یا یہ سمجھتی ہے کہ دودھ دیکھ کے ہم پہ بڑا سا آنکار رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کو ہم لے آتے ہیں ہیٹ میں انشاءاللہ یہ بھی اندر سے سلائٹلی انفیکٹڈ ہے نہیں جی اس کو بھی میٹریک ہو رکھیں گے اور ایک اور چیز اس کی بھی رائٹ آوری پہ سسٹ ہے اس کی بھی رائٹ آوری پہ سسٹ ہے اور چنگا ٹگڑا سسٹ ہے یہ پالیکلس اس کا کیس ہے تو اس کو بھی جب میں نے کہا جس میں سسٹ ہو اس کو دوائی لازمی رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کی ایک دفعہ دوائی رکھنے پہ کور ہو جائے گی اللہ خیر کرے جب پروٹوکول لگائیں گے نا تو یہ جو ہمارا ڈبل آف سنگ پروٹوکول ہے میں ایٹی اینڈ آپ کو لکھ کر دکھا دوں گا تو اس پروٹوکول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ کی جانور کی آوری پہ کوئی سا بھی سسٹ ہے وہ فالیکلر سسٹ ہے یا لیوٹیل سسٹ ہے وہ دونوں کے دونوں سسٹ ہیں وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ حصل خود آئے ٹھیک ہے جی لو بیٹے اس کو باہر نکال دو جی آپ نے دیکھا میں نے پیچھے تین جامور چیک ہی ہیں اور تین جاموروں تین چیچار چار چیک تین ہے نا تین چیک ہی ہیں چوتھا چیک کر رہا ہوں تین جاموروں میں سے دو جاموروں کی آوری پہ سسٹ آگیا ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار تو اپنے منرل چینج کر لے جو بھی منرل فارم پہ ڈال رہے ہونا اس کو چینج کر لو یہ مجھے گئیاں کہہ رہی ہیں سمجھنے کی بات ہے کہ میں ان کی بات کو کتنا انٹرسینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ ہم اپنے منرل کو چینج کریں گے کیونکہ یہ جو سسٹ بن رہے ہیں مجھے اپنے منرل چینج کرنا پڑے گا ہاں ایک کا دو کا سسٹ آجے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے گو مجھے گو ہے اچھا جی اس کو دیکھیں اس کو بچہ دیے کتے دیر ہوگی در سب اس کو چوہتر دین ہوگی بچہ دیے کو کتنا دودھ ہے اس کا تھرٹی نائن لیٹر دودھ ہے بچے دانی اکے ہے کوئی انفیکشن الحمدللہ اندر نہیں ہے آوری کا سائز ہے رائٹ آوری سسٹ بنا رہی ہے شروع کر دیا گامزار سب لاؤ جی اگلا کیس بھی لالو ٹیسرا کیس آگیا ہے جس میں یہ سسٹ بننا شروع ہو گیا ہے تو یہ اچھی انڈیکیشن نہیں ہے یہ ہمیں فوری طور پہ منرل چینج کرنا پڑے گا فوری طور پہ یہ نہیں ہے اس کو بھی رکھیں جی میٹری کیوں رکھیں اس کو ساتھ میں اس کو گروپ میں لگائیں گے تو ہماری کاؤسٹ بڑھ گئی ہے تو یہی کاؤسٹ ہماری ختم ہو جائے گی اس کو نکالو بیٹے جی اس کا نمبر کیا جی دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ اس کا نمبر ہے بچہ دیے کتنا عرصہ ہو گیا ایک سو چوڑہ ان تقریباً 3 مہین 4 مہین ہے بچہ دیئے کو ہو گئے ہیں اور اس کا دودھ کتنا ہے جی 29 لیٹر کا دودھ ہے تقریباً 30 کر لیں چھا یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹے پائے بار نکالو بیٹے بیٹے پائے نکالو 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 یہ بیٹے اندر سے اس کے اندر ٹیومر بنا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے ٹریٹمنٹ کی بھی ہے لیکن اس میں آنے کا فرق نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں یہ معاملہ تکی اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں بندے کا اس میں کوئی زور نہیں ہے کتنا خوبصور جانور ہے بچہ دیئے کو چار مہینے ہو گئے آج بھی 30 لٹر دودھ کی پیداوار ہے لیکن یہ آگے گبن نہیں ہوگا یہ ایک ایک کڑوی حقیقت ہے ہو جائے تو یہ کوئی موش دیسے کام نہیں ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے پریگنٹ ہوگا اس کے اندر بہت بڑا ٹیومر ہے جس کو عام زبان میں آپ کہتے ہیں نرس ہو لی ہے اور چھوٹی نہیں بہت بڑے سائز میں ہے ٹھیک تھاک بڑے سائز میں ہے تو اب میرا تمشہ رہی ہے جب تک یہ آپ کو دودھ دیتی ہے اس کوئی ملکنگ کریں جب دودھ سے کام ہو جائے تو پھر یہ کھلا دیں مجید عرصہ یہ اس چامر کا چاہ ٹائگ ہے جی ایسا ہے اکتیس چھوٹیس اکتیس چھوٹیس چھوٹیس ٹائگ ہے کتنا عرصہ ہو گئے اس نے بچہ پھینک ہے جی بچہ پھینک ہے اس سے سادہ تین میں ہی نہیں ہوگئے کتنا دودھ دے رہی ہے بچہ پھینکنے کے باوجود یہ بیس لیٹر دودھ دے رہی ہے بہت خاص نسل کا جامر ہو نا تو وہ بچہ پھینکنے کے بعد کوئی بیس لیٹر دودھ دے رہی ہے ورنہ ہمارے عمومی طور پر جو ہماری دیسی گئی ہیں جب وہ بچہ پھینکتی ہیں تو بھائیا وہ دودھ نہیں دیتی یہ یاد رکھے گا یہ تیوانڈ پینڈ کرتا ہے جامر کی نسل پر جامر نے ہیوانہ کتنا بنایا یہ اس پر تیوانڈ کر رہا ہوتا ہے ابھی دیکھیں گے اس کو یہ کیا کہتی ہے ہمیں اندر سے اس کو جلدی پریگنٹ ہمیں ضروری ہے کیونکہ یہ آلریڈ ہمیں دودھ کام دے رہی ہے اس کو جلدی پریگنٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے چکوال کا ڈوانٹی ہے چکوال میں کتوبر کی آج کیا تھا رہی ہے 21 21 ہے اور موسم بڑا بہتر ہو گیا ہے بڑا فرس کلاس موسم میں رات کو یہاں پہ آپ کو چادر لینے پڑتی ہے ایسی ہے نا رائٹ آوری فینٹیسٹک سائز ہوکے یوٹر سائز ہوکے فیٹ آوری سائز ہوکے فیٹ لگاو پروٹکول میں اللہ کا نام لو یہ انشاءاللہ کبر ہو جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے نکالو اسے بڑا یہ ایک اور ریڈ فیجن مارے پاس آگئی ہے وہ پنتالیت یا اتر نمبر ہے اور دائر صاحب بتائیں جی کیا ہے اس کو بچہ دیئے کتا چھالیس دن ہو گئے ہیں چھالیس دن ہو گئے ہیں دودھ کتنا ہے اور یہ ماشاءاللہ سوہ دیڑ من دودھ کر رہی ہے سوہ من پنتالیس کلو دودھ چیک کریں جی ہزانہ دکھائیں تاکہ عوام کو پتا لگے یہ کیسے ہیوانے ہوتے ہیں جو پنتالیس دن پر دودھ والے ہوتے ہیں اس کا بچہ کیا سیل کے لیے آنے بلے ہیں اس کا بچہ بھی دائر صاحب کہہ رہے ہیں سیل کے لیے ہمارے پاس آویلے والا ہے لے دائر صاحب یہ جامبر اتنا دودھ دینے کے باوجود یہ بات سنیں گے ہو سی جو میں کرنے جا رہا ہوں اتنا دودھ دینے کے باوجود یہ جامبر ایک دفعہ ہیٹ میں آ چکا ہے آیا ہے آیا چار دن ہو گیا نا یہ انپتار ہی ہے مجھے اندر سے کہ میں بولی تھی مجھے ٹیکہ نہیں رکھا گیا کیوں نہیں رکھا درسا چیک کروانی تھی مجھے چیک کروانی تھی آپ نے چلو ٹھیک ہے جی یہ ماشاءاللہ بڑی بات ہوتی ہے اتنے پروڈکشن کے باوجود جامبر کا خود سے ہیٹ میں آ جانا سوا دیڑ مینے کے اندر بچہ دینے کے باہت بڑی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے دارسا اللہ کا نام دے لگائیں اس کو پروٹوکول میں اور شیل بھی کبھڑ انشاءاللہ جی جائے اس کا کیا ٹیک نمبر ہے جی سر کوڈا ہونسٹ یہ ہے جی فون فور فائب نائن اور اس کا ہیوانہ دیکھے لگا یہ بھی شاید کو پہنٹی چھتیس کی ایرگر گئی ہے میں آر سری اٹھتیس لیٹر دودھ دے رہی ہے ایٹ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں ایک فارمر کہہ رہے تھے کہ ہماری گئیوں کی تیس کی ایبریج ہے میرے پاس ہی فام ہے شور کوٹ میں ایک فام ہے میرے پاس شیخ یعیہ صاحب ان کا نام ہے ہمارے پروٹوکول کے چوتھا گروپ سٹارٹ ہو گیا اور اکتوبر کے اندر یہ ہم چوتھو دفعہ پروٹوکول لگانے جا رہے ہیں اور تین پروٹوکول آرےڈی لگے ہوئے ہیں ان کی سیمیلیشن دو پروٹوکول کی محلی اکتوبر نہیں ہو جائے گی ایک ایک ہو چکی ہے اور یہ پروٹوکول جو لگانے جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ ڈیویمبر میں اس کی اے ہی ہوگی اللہ خیار کرے بس چڑھنا پڑے گا آپ کو اگر آپ کہیں نہ چکائی کہ بغیار یہ کام ہو جائے گا ایک ہونی جی مکڑا جی 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 جاتا ہے اس کو بچہ دیئے کنے جو رہ گئی سنتالیس دن ہوگے بچہ دیئے کو اور نیچے دودھ کتنے ہے جی اس کے نیچے پینتیس کلو دودھ ہے جی اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والی ہے لیں جی ابھی دیکھ لیتے ہیں جنابی علی اللہ خیار کرے یوٹریس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے کمپیلٹیب لی ہے بچ سائز اس کا سوہ کسی نمہ ہے یہ ابھی تیسے پیٹ پیگنٹ ہو جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اوری کا سائز گھوڑ ہے جی رائٹ اوری جو ہے سسٹ بنانے کی تیاری کار رہی ہے راڑ سا یہی پہ پکڑ لیں گے تو نہیں بنے گا اس کی رائٹ اوری پہ کم از کم بھی بائی سے ٹیس ایم ام کا اس سے بڑا ہی فولیکل ہوگا ٹھیک ہے جی یہ سائز ہے اس کو بھی میٹری کو رکھو بھئی آ میں ایک چیز بتاؤں جی آپ کو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے سارے جامروں کو آنکھیں بند کر کے میٹری کو رکھ دی تھی آپ کو یاد ہے اور الحمدللہ ہمارا بتاؤ پچھلے ساتھ پرگننسی کا زیلٹ کتنا پچاسی پرسینٹ کیٹل ہماری پرگنٹ ہو گئی تھی الحمدللہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میٹری کے اور ہر جامر کو نہ رکھیں جس کو ضرورت ہے اس کو یہ رکھیں ادروایے سے اگر مجھے فری اینڈ میں جائے تو میں سب کوئی رکھ دیتا ہوں ایک دفعہ اس میں یہ ہے کہ فائدہ ہو جاتا ہے لیں جنابی علیہ یہ ہمارا آج کا جو ہے نا جو انیمیل چیک کرنے کا یہ ہمارا کام پورا ہو گیا یہ ٹیک اکار ہے جس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے جامروں کو پروٹوکول لگاتے ہیں کیمرا میں نے میرے نزدیک آجائے میں ابھی پروٹوکول لکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ یہ پروٹوکول جو ہے ہماری آڈینس کو دکھا دیں یہ میں لکھنے جا رہا ہوں یہ رب کیمرا میرے پاس لے ہیں ٹھیک ہے جنابی علیہ کائی فیضی کریں گے بائیس طریقوں بائیس بیٹے طرح احتیاس آجائے سے لیو فرنس سے لیو فرنس سے آجو فرنس سے آجو یہاں ٹھیک ہے بائیس نوویمبر کو اکتوبر کو دو ہیار تیس یہاں پہ ہم لگائیں گے کنسپٹال اور پانس اسی لگائیں گے شام کو چھے بجے ٹھیک ہے اور یہ جنابی علیہ اللہ بلا کریں آپ کا یہ جہنے ساتھی ہم میٹرکیور لگا دیں گے ٹھیک ہے جی بیٹے نہیں بیٹے نہیں اس کو آئے کرو آئے کرو بائیس کے بعد اگلا ٹیکہ لگے گا انتیس کو انتیس تاریخ کو لگے گا اس کو سائیکلومیٹ وہ لگائیں گے چار سیسی شام کو چھے بجے مہینہ اکتیس کا نا اکتیس تاریخ کو پھر کنسپٹال لگائیں گے پانچ سیسی شام کو چھے بجے یہاں پر ہمارے کچھ جنور ہیٹ میں آ جائیں گے امید بڑی ہے انشاءاللہ وہ ڈائٹ ساب اس کو انسیبینٹ کر دیں گے جو جنور ہیٹ میں نہیں آئیں گے پھر ان کو باقی آگے ہم ٹیکے مزید چلائیں گے تو اگلا ٹیکہ ہمارا لگے گا جنابیلی سات تاریخ کو سات نویمبر پھر کنسپٹال لگے گا پانچ سیسی شام کو چھے بجے ٹھیک ہے جی اس کے بعد چودہ تاریخ کو چودہ نویمبر کو سائیکلومیٹ لگائیں گے چار سیسی شام کو چھے بجے پندرہ تاریخ کو سائیکلومیٹ چار سیسی شام کو چھے بجے سولہ تاریخ مس کریں گے سترہ تاریخ کو پھر ہم لگائیں گے کنسپٹال پانچ سیسی یہ صبح کو چھے بجے لگے گا صبح کو چھے بجے اور سترہ کی شام کو ڈائٹ صاحب جو ہے یہ ہی کر دیں گے انشاءاللہ تو یہ جہاں کا پروٹیکول ہے جو آپ کو ہم نے دکھا دیا امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں آپ کو سمجھ آجے گی اگر آپ میں سے کئی لوگوں کے پاس والیتی کہیں ہیں موجود ہیں دودھ کی پیداواز زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہو کہ پین تیس چالیس پین تالیس پچاس لٹر والی گئین کو ہم نے ٹائم پر جلدی پریگننٹ کیسے کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے لفظاری بات ہے پروٹیکول لگے گا تو پروٹیکول میں ساری گبن نہیں ہوں گی پہلے میں تو جو میں پریگنٹ ہوں گی اچھی بات ہے جو نہیں ہوں گی ان کو پھر پروٹیکول لگا دیں گے جو نہیں ہوں گی پھر پروٹیکول لگا دیں گے یہ پروٹیکول کا سسلہ مراہ پریاد تک چلتا رہے گا اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید نہیں یقین ہے انشاءاللہ کہ اس دفعہ ڈاؤٹ صاحب جو ہیں نوے پرسنٹ پریگننسی اصل کریں گے سب ارادہ رکھتے ہیں ارادہ کرنا مارا کام ہے کوشش کرنا مارا کام ہے رنگ لگانا میرے اللہ کی ذات کا گام ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجماز داگریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ